ایک اور فیز ہے میری لائف کا جب میری جوب ہوئی دوہزار گیارہ میں یہ ساری پکچرز پہلے کی ہیں سوائے اس کے یہ والی جو پکچر ہے اور یہ والی انفیکٹ یہ دوہزار بارہ دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ کی یہ دوہزار چودہ کی ہے یہ جوب میری ان بیٹوین لگی تھی آفٹر گریجویشن دوہزار گیارہ میں سی بی انڈ آئی ون اف دو ٹاپ کمپنیز کنسٹرکشن کمپنی اب اس کا نام میک ڈرمٹ ہے اور یہ ٹاپ فائیو کنسٹرکشن کمپنیز میں آتی ہے تو الحمدللہ یہاں میری جوب ہوئی ایس فیلڈ انجینئر یہ فیلڈ کی جگہ نہیں ہے یہ وہاں رہائش ہے فیلڈ کی پکچرز الاؤڈ نہیں ہوتی یہ رہائش کی میں اب ایسے آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں یہ میرے روم میٹ ابھی تک میرا ان سے تعلق ہے باتچیت ہوتی ہے بلال حفیظ اور ماشاءاللہ یہ یو ای ٹی کے گریجویٹ تھے he was my room میٹ یہ ہماری رہائش ہے تو بڑی زبردست جوب تھی فیلڈ جوب بہت زبردست اس طرح ہوتی ہے کہ تین ٹائم آپ کو بفے اپنی پسند کا کھانا ملتا ہے اور سیلری ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے کیریئر جوب کیریئر جوب فول کیریئر جوب in fact میرے جو دوست ابھی تک یہاں ہیں ان کی دس دس بارہ بارہ لاکھ سیلریز ہیں کچھ کی اس سے زیادہ بھی ہیں depends upon کہ وہ کس پوزیشن پہ ہیں یہ پہلی جب مجھے سیلری ملی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے ایک خوشی ہوتی ہے میں اشارہ جیکی کی طرف کر رہا ہوں کہ یہ دیکھو جیکی کی وجہ سے مجھے سیلری ملی thank you جیکی میں نے اپنے پھر وہ ویٹس ایپ گروپ ویٹس ایپ تو نہیں ہوتا تھا خیر جو ابھی اس ٹائم پہ ہمارا موڈ آف کمیونکیشن تھا ای میل سسٹم تھا جو ابھی تک خیر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ دیکھو مجھے پہلی سیلری ملی بڑا خوش ہوئے سارے me15 کا مطلب ہے mechanical engineering batch 15 جیکی تو اشارہ جیکی کی طرف کے thank you جیکی یہ پہلی سیلری جب مجھے ملی سیلری ملنا بڑا زبردر سے ایک مرد کی لائف میں جب اس سے پہلی سیلری ملتی ہے اس کے لئے بہت pride کا moment ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اچھی heavy سیلری تھی اس کے بعد آئے came بھائی میں نے کہا کہ میں relate نہیں کر پا رہا بہت سے لوگ کو یقین نہیں آتا جب میں واپس آیا تھا نا مجھے کئی میرے relatives نے کہا تمہیں نکالا ہے تم خود نہیں چھوڑ کے آئے انہیں یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ اس company سے job کون چھوڑ کے آسکتا ہے یہ میں اپنی کو تعریف نہیں کر رہا یہ اللہ نے کروایا جب purpose clear ہے نا تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اوہ اتنے پیسے میرا carrier کہا جائے گا یہ ساری چیزیں میں purpose پہ lecture ہے نا purpose جس کا clear ہے وہ پھر نقصان اور یہ نفع یہ ساری چیزیں پھر وہ اللہ کے قرآن کے لینڈ سے دیکھتا ہے وہ پھر دنیاوی لینڈ نہیں ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا یہ ہو جائے گا اور آج مجھے خود یقین نہیں آتا ہے کہ اتنا بڑا decision میں نے کیسے لے لیا اور now 10 years ہو گئے مجھے job چھوڑے میں تو بھوکا نہیں مرا الحمدللہ مجھے تو الحمدللہ پیسے بھی آ رہے ہیں سب کچھ ہے گھر بھی چل رہا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ توقل میں یہ نہیں کہہ رہا jobs چھوڑ دیں اپنی میرا یہ message نہیں ہے یہ picture دکھانے کا آپ کریں jobs حلال روزی کمائیں بہت اچھی بات ہے field engineer ہے good we need practicing field engineers in all those companies بہت اچھی بات ہے we need doctors we need nurses we need teachers ہر جگہ ہمیں چاہیئے بندے میں اپنی جرنی یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ میرا purpose بہت clear تھا اور میں اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ میرے لئے نہیں بہتر تو مجھے یہاں سے نکال لے تو بس ایک decision لیا تقریباً چند ماہ job کر کے decision کے بعد میں نے ابو امی کو بتایا اللہ نے آسانی بیدا کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے نو ایشو تم آ جاؤ بہت سی reasons تھی ایک تو یہ میں اکیلا بیٹا بھی تھا موسیقی